بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم آج اپنے لیت مشین کے اوپر جو فائنل اپریشنز ہم نے پرفارم کرنے تھے ان کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ ویڈیو لیکچر جو ہے وہ ان کنٹینویشن آف مشین شاپ ہی ہے یا اپنے اس کے جو ہم نے پہلے پروسس دیکھے تھے وہ لیت مشین کے اوپر پرفارم کیا جانے والے کچھ پروسس ہم نے پہلے دیکھے تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو باقی پروسسز ہیں وہ ہم کیسے پرفارم کریں گے پروسسز جو آج ہم نے پرفارم کرنے میں میٹل کاٹنگ کے لیے ان میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس تیپر ٹرننگ اور اس کے بادہ ہم پرفارم کریں گے ڈرالنگ اور نرلنگ کا پروسس کے لیے اور فائنلی پھر ہم اس کے اوپر ہمارا تھرڈنگ کا پروسس یہ موسٹ ٹیکنیکل پروسس ہے تو یہ ہم آج پرفارم کریں گے اور دیکھیں گے کس لیے اسے پرفارم کرتے ہیں تو آج سب سے پہلا جو ہم ٹیپر ٹرننگ کا پروسس کر رہے ہیں آپ کو سیٹنگ کا پتہ ہے یہ مشین ہے اور یہاں سے آن آف بٹن ہے یہ اس کا جو ہے وہ ہیڈ سٹاک ہے ہیڈ سٹاک کے آگے جو ہمارے پاس سپنڈل سپنڈل کے اوپر چاک ہو چاک کے اندر ہم نے ورک پیس کو پڑھ گیا ہوئے ورک پیس ہمارا مائل سٹیل ہے اور یہ ہمارا ٹو پوست کے اوپر ایک سنگل پوائنٹ کٹنگ ٹول لگا ہو ہے اس کے ذریعے سے ہم نے ٹیپر ٹرننگ کرنی ہے ٹیپر ٹرننگ آپ کو پتہ ہے ایسی سرفس کو پروڈیوز کرنے کے پروسس کو کہتے ہیں جو ٹیپرڈ ہو یعنی کہ سلنڈریکل آبجیکٹ کے اوپر ٹیپرڈ سرفس کو پروڈیوز کرنے کا پروسس جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیپر ٹرننگ یعنی کہ ڈائیومیٹر کم ہو رہا ہوگا لیکن گریجولی کم ہوگا جیسے یہ ابھی ڈائیومیٹر کم ہو رہا ہے یہ سٹیپ کے اندر کم ہو رہا ہے تو اب ہم جو کریں گے اس میں سٹیپ کے اندر کم نہیں ہوگا بلکہ گریجولی جیسے ہم موو کرتے رہیں گے الانگ ایکسس آف دو ورک پیس تو گریجولی ہمارا جو ایکسٹرنل ڈائیومیٹر ہے ورک پیس کا وہ چینج ہوتا جائے گا تو اس کے لیے یہ سب سے پہلا جو پروسس ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے فارمولا ہم نے پہلے دیکھا تھا اس فارمولے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس طریقے سے یہ تھوڑی اس کی رف کلکولیشن ہے یہ آپ نے اپنے جو ہے وہ ذین کے اندر رکھنی ہے آپ کو ڈی مائنر کا پتا ہونا چاہیے ڈی مائنر کیا ہے ڈی مائنر یہ درہ میر کر کے بتائیے گا ڈی مائنر کیسے آتا ہے ڈی مائنر اس کے اندر آپ کو چھوٹا ڈائیمیٹر ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو آرہی ہے تقریبا نائنٹین ایم ایم تو یہ ہم نے نائنٹین ایم 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 یہاں پہ نوٹ کر لیا اس طریقے سے ڈی میجر ڈی میجر اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریبا ٹونٹی فور پنٹ فائی بن رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ ٹونٹی فور پنٹ فائیب لکھ لیا اس طریقے سے لیندھ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ فیفٹین ایم ایم کے اندر اندر ہم نے جو ہے وہ فیفٹین ایم ایم یہ والی جو لیندھ ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیپر ٹرننگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے یہاں پہ لیندھ کی ویلیو بھی نو ڈاؤن کر لی اب فارمولا ہمیں پتا ہے ٹین تھیٹا ایز ایکول ٹو ڈی میجر مائنس ڈی مائنر ڈیوائیڈ بائی ٹو ایل اور اس کے اندر جب ویلیوز کو ہم پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیٹا جو ہے وہ ویلیو آتی ہے ٹین پوائنٹ فائیب تقریبا ساڑھے دس ڈگری کے قریب ہمارے پاس اس میں ویلیو آ رہی ہے تو وہ ٹین پوائنٹ فائیوز ہم نے یہاں پہ سیٹ کرنی ہوتی ہے یہ جو ہماری جو آپ کہہ لیں کہ ٹول پوست کے نیچے ہماری جو کروس لائٹ ہے اس کے اوپر ہم نے یہ یہاں سے ہم نے یہ ویلیوز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی زیرو ٹین ٹونٹی تھرٹی یہ کلوک وائز بھی ہیں اور انٹی کلوک وائز بھی ہیں تو ہم اس کو اگر یہ دیکھیں یہ جیسے اب یہ آپ کو موو کر کے دکھائیں گے یہاں سے ہم نے جو نٹ ہے اس کو لوز کیا اور یہ ہم اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں اب روٹیٹ کر کے اگر ہم دیکھیں تو تو 10.5 ڈگری کے اوپر ہمیں یہ ایک مارکر نظر آئے گا یہاں سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو سامنے ایک مارکر نظر آ رہا ہے یہ ایک چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے وہ اب 10.5 کے اوپر رکھی ہے ہم نے تو 10.5 کے اوپر جیسے ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ یہاں سے سیٹ ہو جاتی ہے 10.5 ڈگریز یہ 10.5 ڈگریز کے اوپر سیٹ کر کے اب ہم اس کے اوپر ٹیپر ٹرننگ کا پروسس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو یہ ہمارا پروسس جو ہے یہ اب ہمارا پروسس ٹیپر ٹرننگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے وہی سارا پروسس ہے جیسے ہم پہلے جس طرح فیڈ کو اور ڈیپٹ آف کٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ ہم فیڈ اور ڈیپٹ آف کٹ کنٹرول کرتے ہوئے ٹیپر ٹرننگ کا پروسس پرفارم کر رہے ہیں اس کے جو تھورٹیکل ایسپیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے تھیوری کے اندر اور لیب مینور کے اندر ڈیسکس کیے ہیں آپ نے وہ وہاں سے پڑھنے ہیں یہاں پہ ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ پروسس کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں ملکل سلولی سلولی جو ہے وہ آپ نے یہاں سے ٹیپر 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 ٹرننگ کا پروسس پرفارم ہو رہا ہے ملکل سلولی noticesا کے لیے معکلس میں توہروی کرسکتا ہے رای Popereich gritون یہ جب فائنل سرفس آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو آپ بلکل سلولی اس کو موو کرتے ہیں تاکہ میکسیمم سپیڈ کے اوپر فیڈ کم سے کم رہے اور سرفس بلکل سموت ملے آپ کو فائنل سرفس یہ بلکل آہستہ آہستہ آپ اس کو پرفارم کریں گے تاکہ اس کی سرفس میکسیمم سموت ملے یہ بلکل سلولی موو کیا جا رہا ہے اور ہمارا ٹول جو ہے وہ سلنڈریکل سرفس کے اوپر سے مٹیریل کو ریموو کر رہا ہے اور فائنل جو شیپ ہمیں ملے گی وہ ٹیپر ٹرنڈ ہوگی ٹیپر ٹرننگ کا فارمولا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور فارمولے کے اندر جو ویلیوز آپ یوز کرتے ہو وہ ان کی فیزیکل انٹرپیٹیشن آپ کو پتا ہونا چاہیے مائنر ڈائمیٹر کیا ہوتا ہے میجر ڈائمیٹر کیا ہوتا ہے لینڈ آف ٹیپر کیا ہوتی ہے اور جو ڈگری آف ٹیپر ہے وہ کیسے نکالتے ہیں یہ ڈگری آف ٹیپر ٹین پان فائیو ڈگری ہماری نکالیتی ہیں یہ دیکھیں بلکل تھوڑا 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 ٹھوڑا میٹیرل ریموو ہو رہا ہے اور سرفس ہمیں بلکل سموت مل رہی ہے چلیں یہ ہمارا ٹیپر ٹرننگ کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا